بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں اسامہ زاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا افیشل فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل ناظرین اکرام پاکستان کی سیاست میں نئے رنگ آ رہے ہیں اور یہ خبریں آئی ہیں کہ نون لیگ کے دو ایسے ہونے جا رہے ہیں چالیس سے پنتالیس ممبران جو ہیں انہوں نے نون لیگ سے تعلق توڑنے کا سوچ لیا ہے اور انہوں نے یہ پیغام وزیراعظم شہباز شریف تک پنچا دیا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سب سے پہلے رابطہ مریم نواز صاحبہ سے کیا تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ وہ اپنے چچا کے خلاف کوئی فی الحال بیان نہیں دینا چاہتی ہیں تو یہ ساری صورتحال میں کافی چیزیں جو ہیں وہ نئی ہونا شروع ہو جائیں گی جو پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے یہ سرپرائز ہو سکتا ہے چالیس سے پنتالیس نام جو ہیں یہ ساؤت پنجاب سے ہیں اور انہوں نے ان کا کہنا ہے کہ ساؤت پنجاب سے ہمیں ایک وزارت بھی نہیں دی گئی گئے ہمارے پاس ایک وزارت بھی نہیں ہے وزیر ہماری بات نہیں سنتے ہمارے ترکیاتی کام نہیں ہو رہے ہم نے حلقوں میں ووٹ لینے کے لیے بھی جانا ہے تمہیں بتایا جائے کہ ہم کس بیانیے کے تحت کیا کام دکھا کر ہم ووٹنگ اپنی حاصل کر سکتے ہیں عوام کو مو دکھانا ہے عوام کے اندر جل سے جلوس کرنے ہیں تو وہ پریشان ہیں تو اس طرف مریم نواز جو ہیں بطورے چیف اورگنائزر پارٹی کا تقریباً بیڑا غرق کر کے رکھ دیا انہوں نے تو وہ بھی چالیس سے پنتالیس نام جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میاں نواز شریف صاحب فوری وطن واپس آتے ہیں تو پھر ان کی قیادت میں مسلم لیگ نون کا محصہ بن سکتے ہیں دیگر صورت میں مسلم لیگ نون کو ہم اللہ حافظ کہیں گے اور اپنا رستہ پکڑ لیں گے اب یہ پاکستان کی پولیٹکس میں یہ اہم ترین موڑ ہے اور اہم ترین ڈیویلپمنٹ ہے اگر یہ چالیس سے پنتالیس نام اگر الگ ہوتے ہیں نون لیگ سے تو تقریباً مسلم لیگ نون کا جنازہ نکل جائے گا لیکن یہ چالیس سے پنتالیس نام ان کا ایجنڈا کیا ہے ان کا واقعہ تن کوئی مطالبات ہیں اصل جو بات ہے میں اس پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ جو چالیس سے پنتالیس نام ہیں عوام کو تو یہ انہوں نے بتی کے پیچھے لگا رکھا ہے اس حوالے سے گفتگو بھی کرتے ہیں یہ الگ صوبے کی بات کرتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کا جو مطالبہ ہے جو عوام کے اندر جس کے مطابق بھی لے کر چلتے ہیں کہ ہم الگ صوبہ چاہتے ہیں لیکن اتنی بڑی پاور چالیس سے پنتالیس نام ہونے کے باوجود بھی اگر ساؤت پنجاب میں یہ صوبہ حاصل نہیں کر سکے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رانگ نمبر ہیں عوام کو محض استعمال کر کے ان کے ووٹ کا استعمال کر کے یہ اپنے ذاتی جو ان کے اخراجات ہیں ان کو منٹین رکھتے ہیں اپنے ذاتی ضروریات کو اپنے ذاتی مفادات کو یہ اس کو فیسیلٹیز دیتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے یہ اس طرح سے بلیک میلنگ کرتے ہیں یہ اپنے کاروباروں میں اپنے جو مستقبل کے ان کی اپنی اباؤ اچداد کی بنائی جہدادوں میں اس کو اضافہ کرتے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہیں اگر یہ واقعہ تن ساؤت پنجاب کے لیے مخلص ہوتے تو ساؤت پنجاب کا الگ صوبہ تیار ہو سکتا تھا جس طرح سے کچھ دن پہلے ایک سپیکر ڈپٹی سپیکر نے بیان دیا کہ پنجاب کے نو صوبے بنا دینے چاہیے کیونکہ اس سے ایک طور روزگار کے مواقع بڑھیں گے اور نوکنیاں بڑھیں گی تو اس طرف ایک طرف یہ پوزیسیف بیان ہے جتنے زیادہ صوبی ہوں گے یقینی طور پر ان کے جو معاملات ہیں وہ اچھے طریقے سے سر انجام دیے جا سکتے ہیں ترکیاتی کاموں میں اضافہ ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیگر جو ان کی مطالبات ہیں ان کو اچھے انداز سے پورا کیا جا سکتا ہے لیکن یہاں پر فیکٹ ہے میں وہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر نو صوبے بنا دیے جائیں ایک طرف تو گورنمنٹ کہتی ہے کہ پینشن ہمارے اوپر بوجھ ہے وہ ملک جو کرزوں میں دھنسا ہوا ہے اس پر پینشن ایک بہت بڑا بوجھ ہے وہ پینشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں ایک طرف یہ بیان ہے دوسری طرف اس کے متناسے بیان دے دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پینشن تو ہم نہیں دے سکتے لیکن نو صوبے بنانے جا رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ نو صوبے بنا کر کیا ان کے جو معاملات دیکھنے کے لیے سرکاری نوکر ہوں گے جو ان پر سیٹیں بنیں گی نئے نئے ترطہیناتیاں ہوں گی کیا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگے گا اصل بات یہ ہے اصل فیکٹ یہ ہے کہ تمام صورتحال یہ جو چالیس پنتالیس بندے اٹھ کر بیک میلنگ کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے بیک میل کرتے ہیں گورنمنٹ کو اگر یہ ذاتی طور پر ایک اہم فیکٹ پر کام کر لیں اگر یہ تمام لوگ مرات اپنی ختم کر دیں تمام وزراء اپنی مرات ختم کر دیں وزیر اعظم پاکستان اپنی مرات واپس کر دیں جج پاکستان کے وہ مرات ختم کر دیں تو پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے لیکن اس طرف نہ تو ججز آتے ہیں نہ سرکاری وزیر آتے ہیں پبلک سرورٹ کوئی بھی شخص جو ٹیکس سے اپنی تنخواہ حاصل کرتا ہے وہ پبلک سرورٹ ہے تو تمام پبلک سرورٹ ہمارے اوپر سردار بن کے بیٹھ گئے ہیں ہمارے پیسوں سے تنخواہیں تو لیتے ہیں لیکن ہمارے اوپری سردار بنے بیٹھے ہیں ہمارے اوپری روب جھارتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے فیکٹ یہ ہے اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے اگر اپنی ذاتی مرات کو کم کر دیں یہ لوگ مخلصانہ طریقے سے تو کافی تبدیلی آ سکتی ہے نہ تو ہمیں پینشن ختم کرنے کا طرف جانا ہوگا نہ ہمیں غریب پر جی ایسی ٹیکسز کی مد میں لیوی ٹیکسز کی مد میں اور اس کے علاوہ دیگر جو لاتدار ٹیکسز ہیں جو عوام کو نہیں پتا ہمیں نہیں پتا ہم پر ملوث جو کر دیا جاتا ہے ان میں ہم کو لاتدار ٹیکسز ہیں وہ سب سے جان چھوٹ سکتی ہے اور مہگائی میں خواترخواہ کمی لائی جا سکتی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ مراتنے کمی کرتی جائے تو دیکھتے ہیں کہ کتنا کون کتنا پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کے سرزمین کے لیے مخلص ہے تو بات کرنے کی ضرورت ہے آواز اٹھانے کی ضرورت ہے اگر آپ اور میں اس کے لیے آواز اٹھانا شروع کر دیں انہیں شرم دلانا شروع کر دیں میرے خیال میں کبھی نہ کبھی تو شرم آئے گی اور یہ جو شرم کے بھت ہیں یہ ٹوٹیں گے اور ایک دن واقعہ تن پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہلائے گا اور پاکستان پہلی دفعہ عوام ان کے ساتھ مخلص سال طور پر اپنے وطن کے ساتھ کام کرے گی یقینی طور پر یہ عام ڈیویلٹمنٹ ہوگی یہ خواب ہے قائد کا وہ شرم دلہ تعبیر ہوگا ہم اس کے لیے دیکھنے کے لیے بیتاب ہیں ہماری آنکھیں بیتاب ہیں اور ہمارے بچوں کا مستقبل بھی پاکستان کے اسی طرح کے پاکستان کے پرامن اور پر خلوص پاکستان کے ساتھ جڑے اسی کے ساتھ اپنے مذبان اسامہ ظاہد کو دیجئے اجازت اللہ نکھتا